رمضان اور سخاوات کہ درمیان اللہ کی نعمتوں کو باٹنا جو نعمتیں ہم کو نصیب ہوئی ہیں تو یہ موضوع ہے رمضان اور سخاوات آئیے سر سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ رمضان میں ہمیں سخاوات پر کیسے عمل کرنا چاہیے صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث 6 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھی سب سے زیادہ سخاوات کرنے والے تھے اور اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنی سخاوات اور بڑھا دیتے تھے لوگوں کو جو نماز دیتے تھے اس میں اور اضافہ ہو جاتا تھا رمضان میں حین یلقاہ جبریل جب آب صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل اسلام ملاقات کرتے تھے وکان یلقاہ فی کل لیلت من رمضان اور جبریل اسلام ہر رات رمضان کی ہر رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور فی کیا ہوتا تھا فیداریسوہ القرآن جبریل اسلام اللہ کریل اسلام کو قرآن پڑھاتے تھے قرآن کا دورہ ہوتا تھا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج ود بالخی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے یعنی خیر کو باٹنے والے بہت زیادہ ہو جاتے تھے من ریح المرسلہ کھلی ہوئی ہواوں سے بھی زیادہ کھلی ہوئی ہواوں سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے یہ سعی بخاری کی حدیث ہے حدیث 6 اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابی نے بیان کیا کہ آپ بہت زیادہ سخی ہوا کرتے تھے بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے لیکن رمضان کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخاوت اور بڑھا دیتے تھے اپنی نواجش میں اور اضافہ کر دیتے تھے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سخاوت کا کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے تو دیکھیں سخاوت کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ غریبوں میں مستحقین میں مال باتیں ان پر صدقہ خیرات کریں انہیں اتیات دیں انہیں تحائف دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے کہ رمضان میں آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے یہ بخاری سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی لیکن یہی حدیث مسند احمد میں بھی ہے جن نمبر ایک صفحہ دو سو تیس پہ ہے اور اس میں کیا ہے اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی مانگ لی جاتی آپ اسے دے دیتے یعنی رمضان میں اگر کوئی بھی مانگنے والا آیا کہ ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے ہمیں یہ چیز دے دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھالی ہاتھ نہیں رٹاتی تھے بلکہ اس کو دے دیتے یہ سخاوت ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بہت زیادہ سخاوت کا ثبوت دے پوری زندگی میں اور جب رمضان آئے تو اپنی سخاوت اور بڑھا دے امام نوی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرع کرتے بھی لکھتے ہیں کہ فی الحدیث فوائد اس حدیث میں بہت سارے فائدے ہیں بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں مینہا الحث والجود اس حدیث میں ابھارا گیا ہے سخاوت پہ فی کل وقت ہر وقت یعنی پورے سال پوری عمر زندگی بھر ایک مومن کو سخی ہونا چاہیے جو لوگوں کو نوازے لوگوں کے ساتھ تعاون کرے اور آگے ہیں وَمِنْهَا الزِّيَادَتُ فِي رَمْضَان امام نوی فرماتے ہیں کہ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ رمضان میں آدمی اپنی سخاوت کو بڑھا دے رمضان میں اپنی سخاوت کو بڑھا دے اور آگے ہیں وَإِنْدَ الْإِجْتَمَائِ بِأَهْلِ الصَّلَا اور جب بھی آدمی کی ملاقات نیک لوگوں سے ہو اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو تو اس مناسبت سے بھی اسے اپنی سخاوت بڑھا دینے چاہیے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا تھا اور رمضان میں جب بری اسام سے ملاقات ہوتی تھی تو اس مناسبت کے وجہ سے آپ اپنی سخاوت بڑھا دیتے تھے بہت زیادہ نواز سے تھی تو ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وسوے پر عمل کرتے ہوئے اسی بات کا ثبوت دینا چاہیے کہ پوری زندگی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو نوازتے رہیں لیکن رمضان کے آتے ہی نوازز کی مقدار بڑھ جائے رمضان میں ہم بہت سارے نیک لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بڑھتے ہیں تو اس مناسبت سے بھی ہمیں اپنی نوازز بڑھا دینے چاہیے لیکن یہاں پہ ایک چیز واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ نوازز کا کیا مطلب ہے کسی کے ساتھ مہربانی کر دیں کہ کیا مطلب ہے کسی کے ساتھ سخاوت کا ثبوت دینے کا کیا مطلب ہے عام تو سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو دینے کا مطلب کسی کو نواز دینے کا مطلب کسی کے ساتھ تعاون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو فرض زکاة دی ہے وہ کسی کو دے دیں وہ کسی غریب کو دے دیں کسی کے ساتھ تعاون کر دیں یا زکاة کے پیسے سے اس خرید کے کسی کو دے دیں لوگوں نے سخاوت نواجش کو فرزکاة کے اندر قید کر کے رکھا ہے میرے بھائی یہاں سخاوت سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جو سالانہ فرزکاة ہے اس کو دیکھیں اور اپنے آپ کو سخی ثابت کریں سالانہ جو فرزکاة ہے اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق تو سال کے مکمل ہونے سے ہے کہ جب بھی آپ کا سال مکمل ہوگا آپ پر وہ زکاة واجب ہو جائے گی رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ہم نے ایک سسٹم بنا کے رکھا ہے کہ رمضان میں زکاة نکالیں گے رمضان میں لوگوں کو دیں گے لیکن اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں صحابہ اکرام کی زندگی پڑھیں تو وہاں پہ یہ بالکل نہیں ملتا ہے کہ وہ لوگ رمضان میں زکاة نکالتے تھے رمضان میں حسابوں کی طابت کرتے تھے یہ ہم نے ایک سسٹم بنا کے رکھا ہے لیکن قرآن و حدیث میں اس بات کی کوئی تاقید نہیں ہے کہ آپ فرزکاة رمضان میں بیٹھ کے نکالیں بلکہ فرزکاة جب واجب ہوتی ہے تب ہی آپ کو نکالنا چاہے ہو سکتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے کسی کے مال میں زکاة واجب ہوگی سال مکمل ہوگا اب اسی وقت اس کا نکالنا ضروری ہے اب وہ بیٹھ کے رمضان کے انتہار نہیں کرے گا اگر وہ اس بیچ میں مر گیا رمضان کے آنے سے پہلے مر گیا زکاة واجب ہوگئی تھی نہیں نکالا اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے پوچھے گا تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان میں ایک آدمی کو سخی ہونا چاہے تو ذہن اس طرح نہیں آنا چاہے کہ وہ جو ڈھائی فیسر والی زکاة ہے اس کی بات ہو رہی ہے کی وہ کسی وہ تو دینا ہی ہے بھئی وہ تو واجب ہے وہ تو لازم ہے وہ تو آپ کے کندے پر فرض ہے وہ تو غریب کا حق ہے وہ تو مسکین کا حق ہے اسے آپ دے رہے ہیں تو کوئی مہربانی نہیں کر رہے ہیں اسے آپ دے رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اللہ نے وہ حق رکھا یہ احسان تب ہوگا مہربانی تب ہوگی جب آپ فرضکاة سے ہٹ کر کچھ اور کسی کو دیں تو رمضان میں جب سخوت کی بات کہی جائے تو ذہن فرضکاة کی طرف نہیں جانا چاہے بلکہ نفلی صدقات و عطیات کی طرف جانا چاہے بلکہ جو لوگ اس لائق بھی نہیں کہ ذکاة نکال سکتے ہیں یعنی نساب کو ان کا مال پہنچتا ہی نہیں ان کو بھی رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو نوازتے رہیں لوگوں کو دیتر ہیں کچھ نہیں تو دس روپیہ ہی دے دیں ایک روپیہ ہی اللہ کی راہ میں دے دیں جتنا ہو سکے لوگوں کو نوازتے رہیں اپنی استطاعت کے بقید تو یہ بات ہو رہی ہے عام نوازت کی فرضکاة کی بات نہیں ہو رہی ہے اس لئے اگر کوئی مالدار ہے وہ بھی اپنے اعتبار سے نوازتے لوگوں کو کوئی غریب ہے زکاة دینے کی مثلہ اتنے ہے وہ بھی اپنے تہیں کوشش کرے کہ کسی کو کچھ دے حد یا توفہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو نوازتے لوگوں کو دے اور اگر مالی اعتبار سے ممکن نہ ہو کسی کے لئے یعنی کوئی آدمی اتنا پریشان ہو کہ معمولی رقم بھی کسی کو نہیں دے سکتا کسی کے مدد نہیں کر سکتا تو وہ مال کے علاوہ دوسرے ذرائع سے صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کرے پھر صدقہ خیرات کی ایک قسم ہوتی ہے مالی صدقہ خیرات لیکن ایک اور بھی قسم ہوتی ہے صدقہ خیرات کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دیں کسی کو اچھی بات بتا دیں یہ بھی صدقہ ہے مثلا اگر کوئی عالم ہے اس کے بعد پیسے نہیں ہیں اور وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے علم کا صدقہ کر سکتا ہے وہ لوگوں کو دین کی بات بتائیں لوگوں کو اچھے اچھی باتیں بتائیں لوگوں کے سوالات کا جواب دے ان کی رہنمائی کریں تو یہ بھی اس کی طرف سے سکتا ہے یہ بھی اس کی طرف سے سخاوت ہے کہ وہ اپنا دل کشادہ کر کے اپنا وقت نکال کے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے ان کو دین سکاتا ان کو دین کی بات بتاتا ہے تو یہ اس کی طرف سے سخاوت ہوگی تو اگر پیسے نہیں ہیں پیسے سے آدمی مدد نہیں کر سکتا تو اور بھی دیگر بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں جس سے لوگوں کی مدد کی یا سکتی ہے وہ بھی ایک طرح کی سخاوت ہے خلاصہ یہ کہ رمضان میں جہاں بہت سے کرنے کے کام ہوتے ہیں جہاں بہت سے نیک عامال ہوتے ہیں جسے ہم کرتے ہیں وہ کرنا چاہیے وہیں پر ایک اہم عمل ہے سخاوت اللہ کے نبی سے یہ چیز ثابت ہے اللہ کے نسم اس کا احتمام کرتے تھے رمضان میں اس میں اور اضافہ کر دیتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے نبی سے ان کے نقشے قدم بچھلتے بھی رمضان میں زیادہ زیادہ سخاوت کا ثبوت دیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تحقیق دیں آمین رب العالمين الحمدللہ اس اپیسوٹ کو بنانے میں جہانگیر نے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں